زکریہ زیڈیو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکان پر کلک کرنا مت بولیں اس سے آپ کو ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا اسلام علیکم میرا نام محمد زکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ زیڈیو چینل جی آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے زکریہ زیڈیو چینل اس کے بعد یہ میری ایک ویب سیٹ ہے اردو اب فور یو ڈاٹ کام آپ یہاں پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور دوسری یہ ویب سیٹ ہے آل نیوز ریمارک ڈاٹ کام آپ یہاں پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں جو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بیٹری کے بارے میں بیٹری کا چارج نہ ہونا یو پی ایس سے آج ہم دیکھیں گے کیا پرابلم ہوتی ہے جو ہماری بیٹری یو پی ایس کے ساتھ چارج نہیں ہو رہی ہوتی تو جو ہمارا یو پی ایس ہے وہ چارجنگ موڈ پہ نہیں جاتا تو اس لیے پھر ہماری بیٹری بھی چارج نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اس میں دو پرابلم ہو سکتی ہیں سب سے پہلی جو پرابلم ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو بیٹری کے ٹرمینل ہوتے ہیں اور جو ساتھ میں کلمپ ان کے لگے ہوتے ہیں جو UPS سے ہماری وائریں آ رہی ہوتی ہیں وہ بلکل لوز ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ کچھرا سا آ جاتا ہے تضابیت کا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ بھر جاتا ہے تو وہ جو کرنٹ ہے وہ فلو نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو جب پھر وہ کرنٹ فلو نہیں ہو رہا ہوتا پھر وہ ہماری بیٹری چارج نہیں ہوتی اور جو ہمارا UPS ہے وہ بیٹری کو چارج ہی نہیں کرتا وہ چارجنگ موڈ پہ جاتا ہی نہیں یہ یو پی ایس تو سب سے پہلے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ اپنی یہ جو ٹرمینل کے ساتھ جو وائریں لگی ہوتی ہیں بیٹری کے ساتھ ان کو اتاریں ان کو کھول کے اچھی طرح ان کو صاف کریں یا ان کو آپ کسی تضاب میں ہی ڈال کے صاف کر لیں جو تضاب کا پانی ہوتا ہے وہ اچھی طرح صاف کر دیتا ہے ان کو ایک بار آپ اسی کے ساتھ اچھی طرح ان کو صاف کریں اس کے بعد بیٹری کے جو ٹرمینل ہیں ان کو بھی اچھی طرح صاف کریں اور وائروں کو اچھی طرح آپ ٹائٹ کریں تو آپ کی بیٹری چارج ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ کا UPS ہے وہ بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دے گا اور جو دوسری بات ہے آپ کی بیٹری بھی ٹھیک ہے اور UPS بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہماری بیٹری جو ہے چارج نہیں ہو رہی ہوتی اگر چارج ہوتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہی لائٹ جاتی ہے وہ دس پندہ بیس مینے نکالتی ہے بیٹری پھر dead ہو جاتی ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ فل چارج نہیں ہو رہی ہوتی سب سے پہلے تو آپ اپنی بیٹری چیک کر لیں آپ کی جو بیٹری کی گریوٹی ہے وہ پوری ہے کہ نہیں ہے جو جو اس کے چھے سل ہوتے ہیں وہ آپ چیک کر لیں کہ چھے کے چھے سل تھیک ہیں اگر آپ کے بیٹری کے چھے کے چھے سل تھیک ہیں تو پھر جو آپ کا UPS ہے وہ بیٹری صحیح طریقے سے چارج نہیں کر رہا کیونکہ آپ کی بیٹری بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے تو آپ اس سے پھر یہی کر سکتے ہیں کہ باہر جو ہوتی ہیں دکاندار وہ بیٹری چارجنگ کرنے والے ہوتے ہیں آپ اپنی بیٹری وہاں اٹھا کر لے کہ جائیں وہاں ایک بار فول اس کو چارج کروائیں کیونکہ ان کے پاس جو چارجر ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے تو آپ کی بیٹری ایک بار وہ فول چارج کر دے گا جو آپ نے UPS جو آپ کے لگے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں بلکل وہ پھر اتنی جلدی بیٹری کو چارج نہیں کرتے اور اتنی دیر میں وہ لائٹ چلی جاتی ہے تو اسی لگے پھر آپ کی بیٹری وہ کمپلیٹ چارج نہیں ہو رہی ہوتی یہ بیٹری اسی لگے یہ ڈیڈ ہو جاتی ہے جب آپ بلکل اس کو زیرو تک لے آتے ہیں ہم سب کو چاہیے جہاں ایک بیٹری کی ضرورت ہو تو وہاں ہم دو بیٹری لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جب بھی بیٹری ڈون آئے گی وہ تقریباً 50% تک ڈون آئے گی کیونکہ اگر ایک بیٹری ہمارے پاس لگی ہوتی ہے تو ہم اس کو بالکل زیرو تک نہ چوڑ دیتے ہیں تو اگر ہم نے دو بیٹری لگائی ہیں تو وہ ہم 50 تک لے کے آئیں گے اور 50 تک اس کی پاور پھر بھی بچی رہے گی تو اس سے ہماری بیٹری جو ہے ڈیڈ نہیں ہوئی ہوگی اور اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا تو آپ پلیز کوشش کریں کہ جہاں ہمیں دو بیٹری کی ضرورت ہے تو وہاں ہم چار لگائیں اور جہاں ہمیں ایک بیٹری کی ضرورت ہے وہاں ہم دو بیٹری لگائیں تو ہماری بیٹری کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بیٹری کا پانی جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور اس سے ہمارے کافی سارے مسئلے جو ہیں وہ سور ہو جائیں گے کبھی بار یہ ہوتا ہے کہ لیٹ تین چار گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے تو پھر بھی ہمیں دو بیٹری کا جو بیک اپ ہوگا وہ ہمیں اچھی طریقے سے وہ ملتا رہے گا اور ہماری جو بیٹری ہے جلدی ڈیڈ بھی نہیں ہوگی جی میں آپ کو آج اس میٹر کے بارے میں بھی بتا جاتا ہوں یہ بیٹری ہائیڈرو میٹر ہے اس کو بیٹری کی گریوٹی چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اس کی پرائز ہے وہ ایک سو ستر روپے ہے یہ آپ کو مارکیر میں بہت آسان ہی مل جائے گا آپ کسی بھی بیٹری والی دکان سے اس کو بائے کر سکتے ہیں تو چلیئے میں اس کو آپ کو طریقہ بتا جاتا ہوں استعمال کیسے کرنا ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں اس بیٹری میں چیک کرنے والا ہوں گریوٹی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اس میں پانی ڈالا تھا یہ دیکھ لیں ابھی یہ بلکل ہی گریوٹی نہیں بتا رہا یہ بتا رہا ہے کہ بیٹری بلکل آپ کی ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ بیٹری ٹھیک ہے لیکن میں نے ابھی ابھی ہی اس میں پانی ڈالا ہے یہ جو ساری کی ساری بیٹری ہے جس میں میں ابھی چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں بھی یہ بتا رہا ہے کہND Row склад نہیں آرہی یہ ریڈ پہ جا رہا ہے جب آپ کا گرین پہ آ جائے گا یہ نشان پانی کا جو لیول ہے تو پھر آپ کی بیٹری بلکل ٹھیک ہے ابھی اس میں آپ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی کیا ہے گریوٹی میں آرہا ہے اس میں جو لیول ہے تو اب اس سے یہ ہے کہ آپ کی بیٹری کے جو سل ہیں بلکل وہ ٹھیک ہیں صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ والا بھی سل چیک کر لیں میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ یہ بھی دیکھیں اس کی بھی گریفٹی بلکل ٹھیک آ رہی ہے جب آپ کا یہاں گرین پہ آ جائے گا یہ پانی کا لیول تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو گریفٹی ہے بیٹری کی بلکل آپ کی ٹھیک ہے آپ کے سل بلکل ٹھیک ہیں صحیح طریقے سے آپ کے کام کر رہے ہیں اور میں دوبارہ اس بیٹری سے چیک کرتا ہوں کیونکہ اس بیٹری میں میں نے پانی ابھی ابھی ڈالا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد اگر میں چیک کروں تو پھر یہ گریفٹی صحیح طریقے سے بتائے گا تو دوستو اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی بیٹری کی گریفٹی تو اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے بیٹری کے سل بلکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں میں ابھی آپ کو اپنی اس بیٹری کی جو چارجنگ ہے وہ سولر پینل سے ہو رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس کے اندر بلبلے سے جو بن رہے ہیں یہ اس بیٹری کی چارجنگ ہو رہی ہے یہ بھی سل آپ دیکھ لیں یہ سولر پینل سے چارجنگ ہو رہی ہے نہ کہ یہ اس سے بجلی سے یہ آپ دیکھیں یہ چارجنگ ہو رہی ہے چلیے دوستو میں نے بس یہی آپ کو دکھانا تھا اور یہی اسی کی بارے میں میں نے آج ویڈیو بنائی ہے چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جی دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تھانکس فور ویسٹنگ اللہ حافظ موسیقی